نمشکار لوکارپن میں آپ کا سواگت ہے اور لوکارپن سنڈے خاص میں میں تریبون چوہان آپ سب لوگوں کا تہے دل سے ہی بار شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے سنڈے خاص پروگرام کو بہت ادھک پیار دیا ہے اور ہر ریویوار بس آپ انتظار کرتے رہتے ہیں میرا کہ میں آؤں اور آپ سے کچھ باہر طلاب کرو پچھلے ہفتے ہم نے ایک شردھان جلی ارپیت کی تھی ہمارے شہید کو جو تین سولی گاؤں کی تھے اور جب ان کا انتیم سنسکار ہوا تھا جب شہادت کا دن تو خیر پورو تھا لیکن اس دن ہم نے پوری یاترہ آپ کے ساتھ نبھائی تھی آج پھر ریویوار ہے اور ریویوار کے اس افسر پر نو تاریخ ہوئی ایک گھٹنا کے بارے میں میں بتاؤں تو اس باری ہماری چرچہ کے مکھے وشہ یا کہیں مکھے ابی نیتا کے روپ میں جو نکل کر آئے ہیں وہ ہیں ہمارے مکھے مندری تیرت سنگھ راوت جی ہاں دوستو نو اپریل جہاں ان کا جنم دن تھا اُس دن انہوں نے کئی کڑے فیصلے لیے جو کی تریویندر سنگھ راوت کے لیے کے فیصلوں کو کئی جگہ سماپت کرنے کی بات انہوں نے کی اور کئی جگہ انہیں پون تر سے ہٹا بھی دیا پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ایک مدہ بہت سمیج سے پورے اتراکھنڈ میں ہی نہیں بلکہ ساؤتھ میں بھی ایک مدہ بنا ہوا تھا جس میں کی مندروں کو راج سرکار کے عدین کر کے دیوازتھنم بورڈ کا ایک آقار دیا گیا تھا نو تاریخ اپریل کو جہاں پر ان کے جنم دن کے دن انہوں نے ایک وارتہ لاب کی اور شام کو اس پہ راجپال نے بھی اپنی مہر لگا دی جو اکیاؤن مندر جس میں کی کدارناتھ بدریناتھ گنگوتری اور یمنوتری بھی سامل ہیں ان کو اب دیوازتھنم بورڈ سے چھوٹ ملے گی یا وہ اس میں نہیں رکھے جائیں گی یہ ابھی تک پون تہا سے آن پیپر نہیں ہوا ہے لیکن ابھی انہوں نے اس بات کی مانتہ دے رہی ہے اور اس بات کو گٹھت کر گیا گیا ہے کہ یہ پرکریا اس طرح سے پونی ہوگی چونکہ یاد ہوگا آپ کو تریبیندرہ سرکار کے سمیے پر یہ دیوازتھنم بورڈ کا گٹھن ہوا تھا اور کئی لوگوں نے اس کا ویرود بھی کیا تھا لیکن تریبیندرہ سنگھ راوت جنتہ کی ویرود کو شاید سمجھ نہیں پائے جو تیرترہ سنگھ راوت نے بکھو بھی ان کیش کیا ہے دوسری ایک اسی بھی بات ہے جو کی تریبیندرہ سنگھ راوت نے اپنے جب کارکال تھا اس دوران انہوں نے کچھ اور چیزیں کی تھی جس پر تیرترہ سنگھ راوت نے پھر سے لگام لگا دی جیسے کی حریدوار کمب کو لے کر کافی ساری اٹکلیں بیچ میں کوویڈ ڈائنٹین کی بہت ساری اس میں رن نیت کی تیار کی گئی تھی ان سب کو بھی انہوں نے ہٹایا بہت ساری چیزیں جو جوڑی جانی چیئے تھی وہ جوڑی اور وہیں دوسری طرف جو ایک بڑا مدہ ہے اور جس کی وجہ سے لوکارپن کو یا پھر کئی انہیں لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ تیرترہ سنگھ راوت جب سرکار میں آئے اس کے آنے کا جو کارن تھا یا یوں کہیں تریبین سنگھ راوت جو ہٹانے کا جو مکہ کارن تھا وہ کارن تھا گیرسینڈ گیرسینڈ کی جب سرکارن ہوئی تو انہوں نے نو اپریل کو ہی گیرسینڈ کو بھی جو مدہ بنایا گیا تھا وہ بھی نرست کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پہل ہے جہاں پر ہم گڑوال کماؤں اور گیرسینڈ کی بات کرنے لگے تھے اب گیرسینڈ اس میں نہیں ہے گڑوال اور کماؤں جو دو منڈل ہمارے پہلے تھے اب وہ وہیوں ہی رہیں گے اور یہ تھاوت رہیں گے تو یہ دو چیزیں جب نو تارک کو ہوئی اس کے علاوہ بھی آپ دیکھئے گا تیرت کی جو تیر چلے ہیں ایک بار ہی اسکولوں کو کھولنے کی جو قوایت چلی تھی اسکولوں کو بھی پونٹ سے بند کر دیا گیا ہے اٹلیسٹ تھٹیہ تب اپریل تک وہ بند رہیں گے اور اس کے بعد ایک اور اچھی خبر یوں کہیں کہ کورونا سے بچنے کے لیے ایک نیا تیر سرکار نے جو چلا ہے وہ ہے نائٹ کرفیو دہرہ دون میں کیونکہ شام دس بجے سے لیکن صبح پانچ بجے تک لگا جائے گا نائٹ کرفیو کے کچھ اپنے پہلو ہیں جن میں کچھ چھوٹیں بھی دی گئی ہیں ان کے بارے میں بستار سے اگر آپ جاننا ہے تو ہم نے ایک کل خبر کی تھی اگر آپ کو پھر سے جاننا ہے تو وہ خبر کا لنک بھی ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈال دے رہے ہیں پر بوٹا موٹی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں دوسرے راج سے اپنے راج میں یا شہر میں آ رہے ہیں تو آپ کو ٹکٹ دکھانا ہوگا اگر آپ شادی کے وجہ سے کہیں باہر سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو وہ کارڈ آپ کو دکھانا پڑے گا میڈیکل سویدھائیں کھلی رہیں گی پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے اور کافی انیا آوشک جو ہمارے ڈیلی یوز کی جو سمہ آگری ہے جہاں وہ ملتی ہے وہ کھلے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر چھوٹ دی گئی ہے لیکن نائٹ کرفیو کو بہت سٹرکٹلی فالو کیا جائے گا ایسا ان کا ماننا ہے اور آج ریویوار ہے تو ریویوار کو صبح گیارہ بجی تک سینٹائزیشن کی پوری بیوستہ رہے گی شہر بھر میں اور پورے شہر کو اچھے سے سینٹائز بھی کیا جائے گا تو تیرت کے جو تیر نکل کے آئے یہ ایک طرف تو اچھے ہیں فور دیٹ مینر کی اگر ہم کرونا کی بات کریں لیکن کئی لوگ اس کو راست نیتک پہل بھی اب کہنے لگے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بھاجپا جو تریویندر کے راج میں تھوڑا سا پیچھے کھسکتی بھی دکھ رہی تھی اب وہ تھوڑا سمیب آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ چناؤ دو ہزار بائیس میں ہیں اور بہت نزدیک ہیں تمام انیہ پارٹیوں نے اپنی کمر قسلی ہے یہاں تک کی کانگریس اور آپ کے بعد یوکیڈی نے بھی بڑی سنکھا میں اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ یوکیڈی آپ کانگریس اور بی جے پی کی جو سامی کرن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نردلی امیدوار ہیں کس طرح سے دو ہزار بائیس کی جو ہماری چناؤی انہوں رننیتیاں ہوں گی ان کو کھامی آجا پچھاتی ہیں وہ سب ہم لوگ دیکھیں گے لیکن آپ سب لوگ چڑے رہیے گا یوں ہی لوکارپن کے ساتھ اور سنڈے خاص میں اگلی سنڈے ہم کچھ اور خاص بات کریں گے تب تک کے لیے نمشکال چاہیں